زمبوابے سے میچز کے لیے قومی ٹیم کے سکارڈ کا اعلان کر دیا گیا السلام علیکم دوستو راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم پنڈی سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے زمبوابے کے خلاف میچز کے لیے پندرہ رکنی سکارڈ کا اعلان کر دیا ہے قومی ٹیم کے پندرہ رکنی سکارڈ میں بابر آزم، امام الحق، عابد علی، فقر زمان، حارس سویل، محمد ریزوان، افتحار احمد، خوشدل شاہ، فہیم اشرف، اماد وسیم، عثمان قادر، وحاب ریاض، شاہین آفریدی، حارس روف اور موسیٰ خان بھی شامل ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے راول پنڈی میں پریس کانفرانس کرتے ہوئے کہا کہ زمبوابے کی تجربہ کا کھلاری ہیں اور ہم نے ان کے حلاف اچھی پلاننگ کی ہے لڑکوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ جو آپ کی صلاحیت ہے اس ہی کے مطابق کھیلیں انہوں نے کہا کہ کپتانی ملنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں کوشش ہے اس کو بہتر بناوں میں ہر میچ سے پہلے خود پر اعتماد رکھتا ہوں اور پلاننگ کے مطابق کھیلنے کی کوشش کرتا ہوں قومی کپتان کا کہنا تھا کہ اسٹیڈیم میں شائکین کی غیر موجود کی واقعی یاد آتی ہے نیشنل ٹی ٹوانڈی کپ میں بھی شائکین کو بہت یاد کیا تھا خیال رہے کہ زمبوابے کی کرکٹ ٹیم ایک روزہ اور ٹی ٹوانڈی سیریز کے لیے راول پنڈی میں موجود ہے پہلا ایک روزہ میچ 30 اکتوبر کو راول پنڈی میں کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا میچ یکم نومبر اور آخری ایک روزہ میچ 3 نومبر کو ہوگا لاہور میں دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹی ٹوانڈی میچ 7 نومبر دوسرا ٹی ٹوانڈی 8 نومبر اور تیسرا ٹی ٹوانڈی میچ 10 نومبر کو کھیلا جانا تھا تاہم اب یہ میچز بھی راول پنڈی میں کھیلے جائیں گے موسیقی 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 موسیقی